سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو وقت پر مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش و شاد اور آباد ہوں گے اور مزے مزے کی چیزیں بنا رہے ہوں گے میری ریسیپی کو فالو کر رہے ہوں گے اور اللہ پاکہ آپ لوگوں کے رسکے حلال میں برکت ادا فرمائے اور آپ لوگوں کے دسترحانوں میں بھی برکت ادا فرمائے اسی کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ریسیپی تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں چکن شاشلک کی ریسیپی تو وہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بنانا بھی بلکل بہت آسان ہے انگریڈینٹ بھی بہت کم ہے تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح بنتی ہے اور اس کو تیار کس طرح کیا جاتا ہے سب سے پہلے میں نے چکن لے لیا اس میں 500 گرامز اس کو میں نے اس طرح کیوبز میں کار لیا ہے یہ ٹومیٹو پیوری ہے آدھا کپ چار ادھر ٹومیٹر کو میں نے اُبالنے کے لئے رکھ دیا 5 سے 6 منٹ تک جب ٹومیٹر اُبال گئے پھر اس کا پانی پھیک دیا اور شلکہ میں نے اُتار لیا اور اس کو بلینڈ کر لیا یہ ہاف کپ ہے ٹومیٹو کیچپ اگر آپ کے پاس ٹومیٹو کیچپ نہ ہو تو آپ چلی گاڑک پیسٹ بھی لے سکتے ہیں ایک گرڈی لسن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تازہ کھوٹا ہو وہ آپ لیجئے گا مسترڈ پیسٹ میں اس میں استعمال کروں گی 1 ٹیبل سپون اور یہ کچھ مسالے ہیں نمک ہے 1.5 ٹیبل سپون لال مرچ کا پوڑر ہے 1.5 ٹیبل سپون کالے مرچ کا پوڑر ہے 1.5 ٹیبل سپون اور چکن پوڑر ہے 1.5 ٹیبل سپون دو ہی ٹیبل سپون سپڑا اور ہی ٹیونی زیادی گ یوں گنایا کرنی چیکن پوڑر ہے 1 ٹیبل سپون سرکا ہم اس میں ڈال دیں گے لسن کا پیسٹ میں ڈال دوں گے اس میں آدھا آدھا ہم گریوی کے لئے بچا لیں گے اور یہ جتنے مسالے میں نے آپ سب کو بتایا تھے نمک لال مرچ کالی مرچ پاورڈر اور چکن پاورڈر اس میں آدھے آدھے ہم اس میں ڈال دیں گے اور آدھے ہم بچا لیں گے گریوی کے لئے مسترڈ پیسٹ اس میں شامیل کروں گی 1 ڈیبل سپون اب اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے سالہ دیکھ لیں سارا چکن میں میکس ہو چکا ہے اور اب یہ جو ویجیٹیبل سے یہ بھی اس میں ڈال دوں گے تاکہ اس میں بہت اچھا سا فلیور آ جائے اب اس کو اچھے سے چکن میں میکس کر لیں گے تاکہ جتنے بھی چکن میں مسالے لگے ہوئے ہیں تو اس میں اچھے طرح سے اس کا فلیور آ جائے چکن میں میں نے ساری ویجیٹیبلز وغیرہ ڈال دیں گے اب اس کو آدھے گھنٹے کے لئے ہم چھوڑ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لئے پھر آدھے گھنٹے بعد میں آپ سے ملتے ہو اس کو آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اسے سٹکس میں لگا لیں گے سب سے پہلے ہم نے سب سے پہلے ہم نے پیاز لگانے اس میں اس کے بعد اس میں ٹامٹر لگانا ہے اس کے بعد شملا مرش ہم اس میں لگا دیں گے پھر اس میں چکن کا پیس اٹھائیں گے اور بول لگا دیں گے اب پیاز لیں گے پہلے ہم نے یوں لگایا تھا اب اس کے اپوزٹ سائٹ سے ہم یوں لگانا شروع کریں گے پہلے پیاز پھر ٹامٹر اور پھر اینڈ میں شملا مرش یہ ایک لیئر کمپیٹ ہو گئی اب دوسری لیئر ہم کریں گے پہلے پیاز لگائیں گے پھر سے پھر ٹامٹر لگائیں گے اور پھر ہم اس میں شملا مرش لگا لیں گے پھر چکن لگا لیں گے سسٹک میں چکن کا پیس لگا دیا ہے دوبارہ سے اس کو بند کرنے کے لیے ہم پیاز لگا لیں گے پھر اس میں ہم ٹامٹر لگا دیں گے اور پھر اس کو ہم شملا مرش لگا لیں گے اب ہماری ایک سٹک تیار ہو گئی شاشلک کے جو ایک سٹک ہے وہ ہماری تیار ہو گئی اس کو رکھ دیں گے یہ تیار ہو گئی ہے اب ساری میں اس شاشلک سٹک اسی طرح تیار کر لوں گی دیکھیں بھی ورس ساری شاشلک سٹک میں نے تیار کر دی ہیں سب میں جس طرح میں نے پہلی والی بھری تھی اسی طرح ساری میں نے ریڈی کر دی ہیں اور یہ تھوڑی کچھ بچ چکی ہیں اس کا میں کیا کروں گی گریوی میں استعمال کروں گی پین رکھ دیا ہمیں نے ہیٹ اپ ہونے کے لیے پھر میں اس میں آئیل ڈال دوں گی شاشلک کو ہم شیلو فرائے کریں گے بسم اللہ رسمانے رکھیں ایک طرف سے کلر آنا شروع ہو جائے گا دو سے ساری میں بات ہم دیکھیں گے پھر ہم کیا کریں گے اس کو ٹرن کر دیں گے اس طرف سے کلر آ چکا ہے اب میں اس کو ٹرن کر دیں گی لیکن اس طرف اچھا کا کلر آ چکا ہے اب دوسری طرف سے کل کریں گے میڈیم پھر میں پھر آ چکا ہے اس طریقے سے شاشلک میں ہر طرف سے دیکھیں پھگ گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ہماری شاشلک تیار ہو چکی ہے اور باقی جو ہے وہ بھی میں اسی طریقے سے پھرائے کر لوں گی شاشلک سٹکس ہماری ساری پھرائے ہو چکی اچھی طرح سے اس کو ہم نے شیلو فرائے کرنا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ چکن مل جائے مل لیا تھا تو چکن گل ہی کیا ہوگا انشاءاللہ اب ہم آجاتے ہیں اس کی گریبی کی طرف دال دیا ہے میں نے 6 ٹی بل سکون تیل دال دیا ہے اب اس میں یہ جو لسن کٹاوا میں نے تازہ تازہ پیسا تا یہ دالیں گے اس کو جب 1 سے 2 منٹ کے لیے ہم پھرائے کریں گے اب میں اس میں یہ جو بچا ہوا مسالہ ہے چکن ویجیٹیبلز سارا کچھ یہ ڈال دوں گی میں اس میں چکن وغیرہ کی طرف ڈال دیں گے چکن ہو چکی زیادہ ڈال ہی گوی جائیں گے چکن وغیرہ کی طرف ہمارے ٹی بھی جائیں گے اسی لیے ہم اس کو جزے جدی بنایں گے ڈال دیں گے چچپ ڈال میرچ ڈال میرچ ڈال میرچ چکن پاڈر کوئیسے پڑوں اس میں سارے مسالے اور نمک میں نے سکپ کر دیا ہے اس کی واجہ یہ ہے کسی کو سویا سوچ جائے گا اس میں ڈیڑ ٹیبل سپون جتنا ایک اب جتنا پانی اس میں شامل کر رہے ہیں دیکھیں پانی ہم نے ڈال دیا تھا اس کی وجہ سے چھوڑا سا پتلا ہو گیا ہے اب ہم اس میں کون فلاور ڈال دیں گے تین چمچ میں نے لیا ہے کون فلاور اس کو ڈال دیتے ہیں آدھا پہلے ڈال دوں گی آدھا کون فلاور میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں دیکھوں گی کتنی تھکنس ہم نے رکھنی ہے اور یہ گاڑا ہو جائے گا تو ہم اس میں باقی کا نہیں ڈالیں گے دیکھیں گاڑا ہو گیا ہے دیکھنے اس کی فارم اس کی کنسسٹینسی دیکھنے اور اینڈ میں ابھی 3 ٹیبل سپون کوئلس میں ہم اور شامل کر دیں گے تاکہ ہماری گریوی میں اچھی سی شائننگ آ جائے ہمارے مزدار سی گریوی تیار ہے اب میں اس کو فلیم آف کر دوں گے اس کی گریوی میں نے نکال دیا ہے جو سوس میں نے بھی رڈی کیا تھا اس کو نکال دیا ہے اب میں اس کی سرونگ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو شاشلک سٹک سمڈے رکھنی ہے اور یہ فرائیڈ رائز بھی میں نے بنا لیا تھے اب اگر آپ چاہیں تو اس سوس کو الگ سے بھی آپ سرف کر سکتے ہیں شاشلک الگ فرائیڈ رائز الگ اور سوس الگ اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر اس طرح ڈریزل بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ سب چیزیں الگ رکھیں گریوی الگ رکھیں شاشلک الگ رکھیں اور فرائیڈ رائز الگ رکھیں میں نے آپ کو ایک طریقہ بتانا تھا تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ دونوں طریقے سے انجوائی کر سکتے ہیں تو آپ میری ریسپیز کو ضرور ٹرائے کیا کریں اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں تو میری ریسپیز کو ٹرائے کیا کریں فیڈبیک ضرور دیا کریں مجھے بتایا کریں کہ کون کون سی ریسپیز آپ کو اور سیکھنی ہے مزید چینل کو آپ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ اور اگر آپ اس کی پکچر میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹا میں آپ کر سکتے ہیں انسٹا کا لنگ میں آپ کو رسکرپشن میں دے دوں گے وہاں سے جا کے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو اس امید کے ساتھ اگلی ریسپی تک کے لئے اجازت چاہتے ہوں کیا اچھا کیجئے اچھا بولئے اور اچھا سوچئے اللہ حافظ 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 ترجمة نانسي قنقر